جیل بھروں سلطان فرش جناس آدمی ہے اس تیفی کی وجوہات وہی بتا سکتے ہیں سادر مملکت کی دی گئی تاریخ پر کیا الیکشن ہوں گے الیکشن کمیشن مسلسل دوسرے روز کسی حد کی نتیجے پر نہ پہن سکا چیف الیکشن کمیشن کی زیر سدارت اجلاس بغیر کسی نتیجہ ختم اچانی جنرل آئینی اور قانونی ماہرین سے تحریری رائے مانگ لی گئی سادر کی طرف سے تاریخ مقرر کرنے کے معاملے پر رائے دیں گے تحریری آجر محصول ہونے کے بعد الیکشن کمیشن کا اجلاس صبح پھر ہوگا اچانی جنرل نے سادر کی تاریخ پر اپنے ماقف سے آگاہ کیا سادر مملکت کی جانب سے سبائی الیکشن کی تاریخ پر اعتراض اچھا دیا اچانی جنرل نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا آئین میں سادر کو صوبوں کی تاریخ دینے کا اختیار نہیں سبائی الیکشن کی تاریخیں صرف گورنس دے سکتے ہیں سادر کی تاریخ پر نوے روز میں الیکشن کرانا ناقابل عمل ہے ستائیس ایپرل سے پہلے الیکشن ہونا ممکن نہیں سادر مملکت نے تو الیکشن کی تاریخ دیتی اب تو ہم الیکشن کمیشن سے پوچھیں گے کہ اس کی کیا حیثیت ہے پر ساورہائی کورٹ کے خیبر پخت انخواہ سپلی کے لیے بروقت انتخابات متعلق کیس میں ریمارکس الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ ہماری یہی رائے ہیں الیکشن کی تاریخ گورنر دیں گے جسٹس ارشد علی نے استفسار کیا الیکشن کمیشن کس طرح صدر سے اختلاف کر سکتا ہے کوئی ادارہ نہیں کہہ سکتا ہم الیکشن کے لیے سیکیورٹی اور فنڈس نہیں دے سکتے مران نیازی کا جو گھر ہے جہاں پر یہ تین سو کنال کا جو کہ بلکل اس کی ناپرمیشن تھی اس کو اس وقت کی چیف جسٹس نے اس کو تو پتہ نہیں کس طریقے سے اس کو ریگلور کر دیا اور جو غریب لوگوں کے ان کے گھر ڈھائے گئے یہ ہے وہ غیر منصفانہ اور ناانصافی کی انتہائی مثال وزیراعظم شہباز شریف کے عدلیہ سے گلے شکوے کہا امران نیازی کا گھر چیف جسٹس نے پتہ نہیں کیسے ریگلورائز کر دیا غریبوں کے گھر ڈھائے گئے یہ ناانصافی کی انتہائی مثال ہے اگر کہیں سریحاں جانبداری ہو رہی ہے تو کتک آنکھیں بند رکھیں مطالبہ کیا نون لیگ سے متاسبانہ روئیہ رکھنے والے ججز کے سامنے کیسز نہ رکھے جائیں یہ بھی کہا کہ صدر مملکت نے الیکشن کی تاریخ دے کر غیر آئینی اقدام کیا الیکشن کا فیصلہ الیکشن کمیشن اور متعلقہ ادارے کریں گے سائفر تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن بنانے سے متعلق درخواست مسترد جسٹس قاضی فائزیسا نے اپیلوں پر ان چیمبر سماعت کی جسٹس فائزیسا نے سوال اٹھائے کیا فورن اپیئرز ڈیل کرنا عدالت کا کام ہے جس وقت سائفر سامنے آیا عمران خان وزیر تھے جس پر وکلا نے کہا جی عمران خان اس وقت وزیر آزم تھے جسٹس فائزیسا نے پوچھا کیا بطور وزیر آزم عمران خان نے معاملے پر تحقیقات کا کوئی فیستہ کیا بطور وزیر آزم عمران خان کے پاس تحقیقات کروانے کے تمام اختیارات تھے سائفر سے آپ کی اور میری زندگیوں پر کیا اثر پڑا جسٹس فائزیسا نے کہا اس کیس میں ممنوع فرننگ کیس میں عمران خان کو 28 فروری کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حق اسلام آباد ہائی کورٹ نے ویڈیو لنک کے سریعے پیش ہونے کی استعدادہ مسترد کر دی زمانت کا فیصلہ سنانے پر 28 فروری تحقیق امتنام پر قرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہدایت کی عمران خان 28 فروری کو ذاتی حیثیت میں بینکنگ کورٹ پیش ہوں کراچی بلدیاتی انتخابات میں بے ذات گیا تحقیقات کے لئے کمیٹی تشکیل کمیٹی ڈیکارڈ اور دستاویزات کا جاہزہ لے گی جیف الیکشن کمیشن کے مطابق الیکشن کمیشن کی تحقیقاتی کمیٹی کی سفارشات کی روشتی میں کیس کو آگے بڑھایا جائے گا کمیٹی کو 28 فروری سے پہلے ریپورٹ جما کرانی کی ہدایت امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیمو رحمان نے کہا الیکشن کمیشن نے انتخابات کو محفوظ کیوں نہیں بنایا سعید غنی نے کہا جماعت اسلامی کو اختیار نہیں امیدوار کے جگہ یہ کیس کریں تین یوسیز میں دوبارہ گنتی ہوئی دو میں پیپلز پارٹی جیتی یہ دوبارہ گنتی کا کہتے ہیں اور ہار کر الزام لگاتے ہیں سماعت 28 فروری تک ملتوی کیا عمران خان نے خود کو گرفتاری کے لئے پیش کر دیا وزیر اطلاع سن چرجیل انام امن کا سوال کہا عمران خان معمولی سیاست کے لئے بے یقینی کی صورتحال چاہتے ہیں عمران خان کے لانگ مارچ دھرنے اور تمام سازشیں ناکام ہو چکیں ہم نے سندھ میں مہمان نوازی کے انتظامات بھی مکمل کر لیے